فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ پھر جب وہ اس کو لے گئے اب وہ باہر زیادہ تھے اور اتنا پریشرائز کر رہے تھے اور ویسے بھی اللہ کی حکمت میں ہی تھی اور تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ ایسا ہونا ہے تو انسان جتنا بھی سمجھدار ہو جتنا بھی فورسی کر رہا ہو چیزوں کو بعض اقت کچھ چیزیں آؤٹ اف کنٹرول ہو رہی جاتے ہیں نا چاہتے وہ بھی تو جب وہ اس کو لے گئے وہ اجمعو اور انہوں نے اتفاق کر لیا کٹھے فیصلہ کیا اجمع کر لیا باہم تیہ کر لیا اَيَّ جَعَلُوهُ بِي غَيَابَةِ الْجُبِّ کہ وہ اس کو اندھیرے کھوے میں ڈال دیں گے تو انہوں نے بلاخر ایسا کر ہی دیا یہ آگے تفصیل نہیں لکھی لیکن اگلی بات سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ قصے کو تو بیان کرتا ہے اگر قصے کی تفصیلات تو نہیں کیونکہ قصہ بڑھائی قصہ گوئی نہیں قصہ بڑھائی عبرت ہے لیکن دوسرے ہسٹوریکل جو سورسز ہیں ان سے یہ بات پتہ چلتی ہیں کہ سارے بھائیوں نے ملجل کر یوسف علیہ السلام کو رسی سے بان کر کھوئے کے اندر لٹکایا یہ سب سے پہلے لٹکا دیا اور ساتھ تمیزی بھی کرتا رہے بری بلی گالیاں بھی دیتا رہے اور وہ سارے تانوں تشمیح تم بڑے لڑ لکھتے اور چہیتے اور جیسے آپ امجن کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کے اوپر انسان کو غصہ ہو جب اس طرح وہ انسان کے ہاتھ آ جائے کہ ہاتھ لگ جائے تو اس کے ساتھ صدوق پھر کیسا کیا جائے گی نہیں کب کی دل میں غم اور غصے اور نفرتیں بھری ہوئی تھی جن کو آج نکالنے کا موقع مل جاتے ہیں بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو رسی کے ساتھ رٹکایا گیا جو وہ آدھے رسے میں پہنچے تو اوپر سے رسی کرکاٹ گی گئی وہ نیچے گر گئے نیچے کوئے کے اندر پانی بھی تھا اور پتھر بھی تھا جب وہ اتر گئے تو پتھر پر بیٹھ گئے تو اس طرح وہ دوبے نہیں کوئے میں ورنہ تھی یہ نا کہ پانی میں اتنی زور سے کسی اس کو پھینکا جائے اور وہ اندر دبکی لگا جائے اور پھر وہ گہرا ہو اور انسان نکل نہ سکے تو تو ختم بھی ہو جائے وہیں ڈوبتے مر جائے اب یہ ہے کہ وہ تو کوئے میں پھینکتے تسلی کر کے چلے گئے لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے فوراً یوسف علیہ السلام کو ان کا مستقبل دکھا دیا کہ دونٹ وری رنج نہ کرو غم نہ کرو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے اس کی طرف وحی کی وحی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو وحی کا لفظ لفظی معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ جو اشارہ کرنے والا جس کو کیا جائے بس وہی سمجھتا ہے پغمبر کی طرف یہ اشارہ ہو تو پھر وہ خاص اسطلاحی معنوں میں آتا ہے وحی کہلاتا ہے عام انسان کے لئے الہام ہوتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالی نے جو مختلف جانوروں کے اندر کام کرنے کی پروگرامنگ کا رکھی ہے وہ بھی اسی سے تعلق رکھی جسے اوحا ربو قیلن نحی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی تھی یعنی خفیہ طریقے سے اس کو ساری تعلیم دیتا ہے اللہ کہ کس طرح وہ اپنا کام کرے کیسے کیسے کرے حضرت موسیٰ کی والدہ کے لئے بھی آتا ہے تو نہ مکھی پیغمبر ہے نہ موسیٰ کی والدہ پیغمبر ہے اور نہ ہی اور یہاں مراد کیا ہے خفیہ اشارہ وہاں اس کے لٹل میننگ میں ہو گئے یوسف علیہ السلام چونکہ ابھی چھوٹے تھے وہاں تو نہیں ملی تھی لیکن جس طرح انہوں نے خواب دیکھا تھا پہلے کہ ان کو ایک خاص مقام پر بیٹھے ہوئے ان کے بھائی ان کے آگے تو اسی طرح ابھی وہ قوے میں پھینک دیئے گئے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور ان کا آئندہ مستقبل دکھا دیا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے آپ کی طرف الہام کر دیا لَتُنَبِّ أَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاظَ کہ آپ ضرور ان کو ان کے اس واملے کی حقیقت بتائیں گے تُنَبِّ أَنَّهُمْ یعنی آپ ان بھائیوں کو بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ you will survive آپ زندہ رہیں گے اور جو کچھ ہی آج آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب آپ ان کو ان کے اس کیے ہوئے کے بارے میں خود بتائیں گے کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ کیا تھا وَهُمْ لَا يَشُعُونَ اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے یعنی ان کو یاد بھی نہ ہوگا کہ انہوں نے ساتھ کیا تھا یا ان کو اس وقت ایک طرح سے گھول چکا ہوگا یا یہ کہ وہ آپ کو دے کر پہچان نہ سکیں گے کہ تم واقعی وہی ہو وَهُمْ لَا يَشُعُونَ